سب لیکن نظر انداز کرتے ہیں اور کسی کمزرف کی شولہ بیانی سے نڈریے گا کسی کمزرف کی شولہ بیانی سے نڈریے گا جو خالی ہوتے ہیں برتن بہت آواز کرتے ہیں جو خالی ہوتے ہیں برتن بہت آواز کرتے ہیں اور سر جھکتا ہے جھک کر سلام کرتا ہے فقیح دل کو سکندر سلام کرتا ہے نئیس میں رہنا کہ کوئی تمہیں سلام کرے وہ محترم ہے جو بڑھ کر سلام کرتا ہے ایک ہاتھ میں جامعش ایک ہاتھ میں نقشے پائے مصطفیٰ لے لو اضافہ چاہو جو نیکیوں میں سلام وسیم رضا کا لے لو السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونسلی علی رسولہ القریب اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیب اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَ تَهُوِي صَلُّونَ عَلَى النَّبِي یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا پڑھئے بلند آواز سدر و شریف اللہ و صلی علی سیدنا و قولانا و حمدہ و بارک و صلی صلو علیہ صلی علیہ وسلم رسول اللہ صلی علیہ وسلم یا حبیب اللہ صلی علیہ وسلم دیکھئے میں نے درود پاک پڑھوایا پاک سنئے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جب میں میراج کی رات اللہ کے حضور حاضر ہوا تو اللہ نے مجھ سے تین سوال کیے کتنے سوال کیے تین سوال کیے جن میں پہلا سوال یہ تھا کہ اے میرے حبیب مجھے یہ بتاؤ کہ یہ زمین کس کی ہے اس کا مالک کون ہے تو پیارے آقا عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی یہ زمین تیری ہے اس کا تو ہی مالک ہے پھر دوسرا سوال کیا کہ تم کس کے لیے ہو اور تمہارا مالک کون ہے پیارے آقا عرض کرتے ہیں کہ اے اللہ تبارک و تعالی میں تیرے لیے ہوں اور تو ہی میرا مالک ہے پھر تیسرا سوال اللہ تبارک و تعالی نے کیا اے میرے حبیب مجھے یہ بتاؤ کہ میں کس کے لیے ہوں تو آقا فرماتے ہیں کہ مجھے شرم سی آگئی مجھے حیاء سی آگئی میں تیسرے سوال کا جواب نہ دے سکا تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب شرمانے کی ضرورت نہیں ہے دیسرے سوال کا جواب میں تمہیں بتاتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے اے میرے حبیب میں اس کے لیے ہوں جو تم پر درود پاک پڑتا ہے ایک مرتبہ پلند آواز صدر و شریف اور پڑھ لیجئے پڑی بلند آواز صدر و شریف اللہ صلی اللہ سیدینا و مولانا محمد و بارک و سلم صلو علیہ صلاة و سلام علی کا یا رسول اللہ صلاة و سلام علی کا یا حبیب اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم حضرات لیجئے میں اپنی بات کو آگے بڑا رہا ہوں آلہ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت اشاہ امام احمد رضا خان کے ان لکھے ہوئے اشعار سے آلہ حضرت فرماتے ہیں پل سے اتار و راہ گزر کو خبر نہ ہو پل سے اتار و راہ گزر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو جبریل پر بچھائیں جبریل پر بچھائیں تو پر کو خبر نہ ہو اور کانٹا میرے جگر سے غمے روزگار کا کانٹا میرے جگر سے غمے روزگار کا یوں کھیچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو یوں کھیچ لیجئے کہ جگر کو خبر نہ ہو اور اہل کمیٹی نے ماشاءاللہ پڑی محنت و مشقتوں سے اس پروگرام کو سجائے